شہرت میرا جنون دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قطموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو میں موسٹ مونٹڈ کیا ڈان کے لئے نکلے گا ریڈ نوٹس کیا میکرز ڈان 3 کو چھوڑنے والے ہیں دورا ڈان کو پکڑنا مشکلی نہیں نہ ممکن ہے اس لئے اس کام پر ایسے ویسے کسی لوکل پولیس کو نہیں انٹرپول کے ایجنس کو لگایا جانے والا ہے جی ہاں ڈان 3 میں ڈان کے لئے ہو جائے گا ریڈ نوٹس زاری بلکل دوستو ہم آپ کو بتا دیں کی سب سے ہائی لیول کے کرمینلز پر لگتا ہے یہ تھپا جہاں ابھی بھی پشپا یا راکی بھائی پر انٹرپول نے ریڈ نوٹس نہیں لگایا ہے وہی ڈان این سب کے باپ ہے ڈان کی تیسری انسٹالمنٹ کو لے کر ایسار کے جلد ہی لٹنے والے ہیں اور کچھ ایسا ہی پوری دنیا میں ان کا نام فیلے گا اور انہیں ہر کنٹری کے اوفیشلز ایک ساتھ ہو کر پکڑنے کی کوشش کریں گے نہ ہی ہم آپ کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں دراصل ڈان دری میں شارو خان کا کیریکٹر بہت ہی کنٹریز سے ٹرابل کرتا ہے جہاں وہ ہر کنٹری میں لیگل ویپنز اور ریال اسٹیٹ کا شریڈ کرتے دکھیں گے بس اسی وجہ سے ڈان ان سبھی کنٹریز کی رولز کو ٹوڑتے ہوئے خود پر پوری دنیا کی نظر اکھٹھا کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ موووی کی شیوٹنگ پندرہ الگ الگ کنٹریز میں ہوگی جس کے لیے پوری ٹیم آور سیز ٹرابل بھی کرنے والی ہیں بس اسی لیے یہ ریڈ نوٹیز کی لیے ہر کنٹری ہر سٹی میں ڈان اپنی چھاپ چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھاگتے ہوئے دکھیں گے اب اس ریس میں آپ کو بڑی بڑی کارس ٹرابلرز بائک سبھی دیکھنے کو بھی ملیں گے جس کے لیے میکرز سب سے پہلے پری پروڈکشن میں خاص آرڈرز بھی دے دیں گے میکرز مووی کو ایکشن سین سے بھرنے والے ہیں اور شاروک کا لک بھی انہانس کرنے والے ہیں اسی لیے موووی کی شیوٹنگ شروع ہونے سے پہلے موووی میں بہت سا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے مووی دو ہزار پچی سے پہلے تو نہیں ہی آئی گی دو ہزار پچیز تک شیفٹ ہوتی دیکھ رہی ہے ڈان تھری اور وہ بھی تب جب شاروک خان فران اختر کی سکرپٹ کو گرین سیگنل دیتے ہیں تب تک تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ بوئی کٹ موویمنٹ ختم ہو جائے گا اور ایک بار پھر بولی ووڈ موویز ہی آرڈینس کی فیوریٹ بن جائے گی آج کل پچ میں موویز بنانے کا ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ ٹرینڈ ظاہر سی بات ہے ساؤت کی موویز نے سیٹ کیا ہے لیکن اب بولی ووڈ میگرز بھی اسے اچھی مووی میکنگ سٹراتیجی مان کر پورا کر رہی ہے اب ساؤت کی موویز جیسے باہو بلی کیجے پشوا تو لوگوں کو خوب پسند آئی اسی لئے میکرز ڈبل پیسہ لگا کر بھی اس کے دوسرے یا تیسے پارٹس نکال رہے ہیں لیکن بولی ووڈ بولی ووڈ میں یہ ٹرینڈ فیل ہوتا دیکھ رہا ہے جہاں ہم برمہستر کے ملٹیپل پارٹس کی چرچہ کافی ٹائم سے سن رہے ہیں وہیں اس بوائکوٹ ٹرینڈ میں پڑھ سکتا ہے اس مووی کو پارٹس میں نکالنا بھاری لیکن اس بات سے ڈالن 3 کے میکرز سہمت نہیں ہے فران اختر کی مانے تو مووی کو کلیف ہینگر پر بڑی چطورائی سے چھوڑنا چاہیے تاکہ آڈینس ہی اس کے نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کرے اگر کلیف ہینگر بلکل آن انٹرسٹنگ یا ڈل نوڈ پر میکرز چھوڑیں گے تو یہ ان کی غلطی ہے اور نہ کی بوائکوٹ موویمنٹ کی اسی لئے میکرز ڈالن 3 کو چھوڑ سکتے ہیں ادھورا اور یہی نہیں اس ادھوری کہانی میں اس کا انٹرسٹنگ کلیف ہینگر تو سنیے یہ ہوگا ڈالن کا اریسٹ جی ہاں ڈالن پکڑ میں آ جائیں گے جس کے بعد میکرز ڈالن 4 میں دکھائیں گے کہ ایسا ہوا کیوں اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈالن آزاد پنچھی ہے اور کسی کے ہاتھ میں آنے سے رہے اس لئے وہ اس پکڑ سے بھاگیں گے کیسے یہ بھی فوت پارٹ کیلئے میکرز چھوڑنے والے ہیں اسی لئے ایسی اینڈنگ کو دیکھ کر تو ہمیں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میکرز اس کے کلیف ہینگر کو شرونگ بنائیں گے اور جس مووی کا کلیمیکس اچھا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے آرڈینز کو خوب پسند آتی ہے تو بس ڈالن 3 بھی آپ کو کچھ یوں ہی اپنے جان میں فسا لے گی جو آپ کو مجبور کر دے گی ڈالن 4 دیکھنے کے لئے ابھی اسی سین کو فران لکھ رہے ہیں جس کے بعد ایسا کے خود کنفرم کریں گے کہ سکرپ کو فائنل کرنا ہی یا نہیں تب تک آپ سبسکرائب کریں بولیگراد سٹوڈیوز کو اور ہمارے ساتھ آپ کام بھی کر سکتے ہیں بس ڈسکرپشن باکس میں دیئے لنک پر کلک کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اس ویڈیو کے